گوڈ فرائیڈے کی پورو سندھیا پر شاستی چوہ کے ستھ کرائیس چرچ میں پروہیت ریورن ڈی آر لالی دوارہ پروچن کا ایوزن کیا گیا انہوں نے سسچوں کا پیر دھو کر دینتا اور نمرتہ کا پیغام دیا پروہیت ریورن ڈی آر لال نے بتائے کہ پروہیت ریورن ڈی آر لال نے بتائے کہ پروہیت شاستر کے انسار پربو نے کہا کہ یدی میں تمہارا پیر نہ دھوں تو تم سے تمہارے ساتھ کوئی ناتا نہیں میں گروہ ہو کر تمہارے پیر دھوں تمہیں بھی دھونا چاہیے ایشو مسیح نے دینتا اور نمرتہ کا ثبوت دیا اس سمبند میں گورکو نیوز سے بات کرتے ہوئے چرچ کے پروہیت ڈی آر لال نے کہا ملتہ ریورن ڈی آر لال میں گروگ سے پیوریت کی جویتا ہے ملتہ ریورن ڈی دھونا سمید ملتہ ریورن ڈی آر لیتر کے لیے امید جویتا ہمکتا ہے ملتہ ریورن ڈی آر لال موسیقی 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 کے روپے بناتے ہیں یہ وہ دن ہے اس یادگاری میں ہم مناتے ہیں جہاں پربویشو مسیر نے فسح کے پرب کو فسح کے بھوج کو جو یہودیوں کی ریتی کے انسار تھا اپنے چیلوں کے ساتھ اندیم بار لیا تھا اسے ہم اندیم بیاری بھی بولتے ہیں پربویشو مسیر نے بھوج لیتے اندیم لیتے سمیں اپنے چیلوں کو ایک بہت بڑی شکشہ دی اپنے جیون کے دوارہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں سیوہ کرانے نہیں بلکہ سیوہ کرنے آئے اور اسے ساکھچات روپ سے انہوں نے اپنے جیون کے دوارہ پرستط کیا اس کے پہلے کہ وہ بھوجن کو پرارم کرے انہوں نے اپنا تولیہ لیا گوشہ لیا اسے کمر میں باندھا اور اپنے چیلوں کے پیرد ہوئے اس میں سے ایک چیلے نے کہا کہ اے گروہ آپ میرا پیرد نہیں دھو سکتے تو انہوں نے یہ اتر دیا کہ یہ دی میں تمہارا پیر نہیں دھو سکتا تو میرا تجھ میں کچھ حصہ نہیں اس پرکار انہوں نے یہ سندیش دیا کہ ہمیں بھی بینہ پکچپات بینہ اونچ نیچ بینہ چھوٹے یا بڑے کا خیال کیے دوسروں کی سیوہ کے لیے اپنے جیون کو سمرپیت کرنا چاہئے اور یہی ان کا بڑا سندیش آج کی اس انتیم بھوچ کی بیاری میں تھا جسے ہم پرتیقات پرتیقاتمک روب میں بناتے ہیں اور یہاں چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو اس چرچ کے پراباری ہونے کے ناتے ایک بڑا پد ہونے کے ناتے میں اس کو سائیڈ رکھتا ہوں اور سارے چھوٹے سے بڑے جو بھی جانے انجانے لوگ یہاں پرمیشیر کی بھون میں آتے ہیں میں ان کا پرتی ورش پیرد ہونے کی پریپاٹی ہے اور میں ان کا پیرد ہو کے اس بات کو پردرشید کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو یشیر مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ہمیں دوسروں کی سیوہ کے لیے آدیش ملا ہے اور اس کام کو انپالن کرنا چاہئے اسی پریپیکش میں آج یہ مہنڈی تھرسڈے کی ارادنہ ہوتی ہے ابھی ہم پربو یشیر مسیح نے جتنے باتیں کہیں اس بیچ بیاری میں اس کی پرم ویچار کریں گے اور جس پرکار انہوں نے انتیم بھوژ لیا آج ہم پربو بھوژ کی ویدی بھی کریں گے چرچ میں اور پربو بھوژ دیا جائے گا سب موسیقی